کہ قدرت بھی ناس کرتی ہے میرے دوست دوست تقریر تو سنتے رہتے ہیں آج کچھ ایسا سنیں کہ کچھ لے کر کے چلے جائیں کون خواجہ غریب نواز ہیں پیارو کون غریب نواز ہیں جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے مولانا کفیل امبر صاحب علماء کی توجہ خاص طور سے میں چاہتا ہوں کیونکہ اکثر سب نوجوان ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نوجوانوں غور سے سننا جب میرے قریب نواز ہندوستان میں آئے صرف چالیس لوگ سے ساتھ کتنے تھے صرف چالیس لوگ وہ خواجہ غریب نواز ایک جگہ جا کے ٹھہرے مشہور واقعہ ہے آپ سب کو معلوم ہیں جہاں پر راجہ کا اوٹ بیٹھا کرتا تھا وہاں غریب نواز بیٹھ گئے کچھ لوگوں نے ہٹایا اسے واقعہ سنے ہوں گے میرے دوستو ان میں سے ایک غریب نواز کے خادم جس کو دنیا خواجہ قطب کے نام سے جانتی ہے کہ تو حضور ہم ایسے خطے میں آئے ہیں ایسے ملک میں جو ملک ہمیں پانی نہ دے کھانا نہ دے ارے بیٹھنے کے لیے سمیر بھی نہ دے خواجہ میں ایسے ملک میں میرے غریب نواز مسکنا کے کہتے ہیں غوراتے کیوں ہوں ابھی تو شروعات ہوئی ہے غوراتے کیوں ہوں ابھی تو شروعات ہوئی ہے پانی پر پہرے لگ گئی اسے واقعہ سنے ہیں اور جب پانی کاسے میں آیا تاریخ میں آتا ہے اللہمہ کفیل امبر صاحب کہ پیتیس ہزار لوگوں نے غریب نواز کی کرامت کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوئے ایک ساتھ کتنے پیتیس ہزار لوگ داخل ہوئے پرتوی رات چوہان کا وزیر کہا بادشاہ اگر اس فقیر پر ہم لوگوں نے لگام نہیں لگائی ابھی تو پیتیس ہزار ہوئے اجمیر میں کہیں ایسا نہ ہو ہماری سلطنتیں ہاتھ سے نکرنا جائے اس فقیر پر لگام لگایا جائے کہا وہ کرتا کیا ہے کہا وہ کچھ جادو ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں جادو کرتا ہے پرتوی رات چوہان جو اس وقت کا بادشاہ راجہ اس نے اپنے دروار میں حکم جاری کیا کہ اس وقت اجمیر میں بہت بڑا جادو گھر ہے جس کا نام ہے رام دیو مہراج کیا نام ہے کہا وہ بولی میں بھی ایک نمبر اور مشرقین کی طرف سے مناظرہ کننے میں ایک نمبر اس کو اس فقیر کے پیچھے لگا دو اور مناظرہ لکھا دو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس فقیر کا دین حق پر ہے کہ ہمارا دین کا ایک مناظرہ ہو جائے اجمیر میں کف اور اسلام کے نابین اس مہراجہ کو بادشاہ نے طلب کیا کہا مہراجہ سنو جتنا پیسہ چاہیے لے لینا ایک فقیر کوئی ایران عرب سے آیا ہے اور اس نے یہاں پر آ کر کے ایسے سے جادو کیے ہیں کہ لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے گئے ہیں میں تجھے دین کام دیتا ہوں اگر تُو نے کر دیا جہاں تک میری سلطلت ہے جہاں تک تُو چاہے گا میں اپنی سلطلت کا تجھے مالک بنا جب لام دیو نے سنا ایسی بات ہے کہا بلکل میں تیار ہوں مناظرے کے لیے بھی جادو دکھانے کے لیے بھی اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ اس فقیر کے پاتھ جانا چاہتا ہوں میرے دوستو اعلان ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے یہ جو باتیں ہیں نا یہ آج بھی ہندو دھرم کی جو ہسٹری آف اجمیر ہے لائبریر میں آپ جا کے دیکھو ان کی کتاب میں ان کے لوگوں نے لکھا یہ میں کوئی عالم مولانا کی کتاب نہیں لکھر کے بیٹھ کے بولا ان کی کتاب کی بات ہے ہسٹری آف اجمیر اس میں آپ پڑھ سکتے ہو میرے پیارو مناظرہ تہہ ہوا گریب نواز کے پاس بھیغام آیا آپ فرماتے ہیں میں فقیر آدمی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہا نہیں آپ صداقت کی بات کرتے ہو ایک خدا کی بات کرتے ہو اور ہمارے معبودوں کے خلاف آپ بولتے ہو میرے خواجہ نے فرمایا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں اس کے خلاف ہوں اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کر جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے کہا اسی پر مناثرہ ہوگا گریب نواز نے پھر کہا دیکھو میں فقیر آدمی ہوں میں کوئی مناظر نہیں ہوں تو ان کو ایسا حفل ہوا کہ لگتا ہے یہ رام دیو سے کھوڑا گئے گریب نواز نے اپنے مشاہدے سے جان لیا کہا ٹھیک ہے وقت تم مقدر کرو یہ فقیر تیار ہے بیٹھنے پو کون ہے گریب نواز دوستو آج ہمارے سروں پر جو تاٹ امام توپیا ہے یہ سب گریب نواز کے قدموں کا صدقہ ہے اور گریب نواز نے صریف قرامت سے اسلام نہیں گریب نواز نے اخلاق مصطفیٰ سے اسلام کو پھیلایا میرے دوستو وقت دے ہوا دونوں گروہ کے لوگ پیٹ گئے بابا رام دیو صاحب میں ہے اور یہاں علی کا بیتا ہے علی کا شہزادہ ہے نبی کا جانشین ہے یہ مہین الدین معاملی نہیں ہے یہ انتخاب مصطفیٰ کا نام ہے ارے جب میرے خوجہ مسید نبوی شریف کے ریاست الجنہ میں نماز پر رہے تھے نبی کے روزے سے آواز آتی ہے میرے مہین الدین کو میرے پاس پھیج دو میرے مہین الدین کو میرے پاس پھیجو اس وقت مسید نبوی میں جتنے مہین الدین نام کے حجاز تھے سب حضور کی بھارگاہ میں حاصر ہو گئے آواز آتی ہے تم سب نہیں میرا بیتا مہین الدین کو میرے پا یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے نوز بللہ نوز بللہ میرے نبی کی شاہد تو یہ ہے ہے قبر میں واہ علمت نہ ہے کہ مسجد میں کون نباز پر رہا ہے آلہ حضرت عصیم مل پر قد مجددیں دین و ملت انہی وہابیت کی سکیدے کو باطل تھیرانے کے لیے آرز کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کلوڑو آرے تکبیر آرے رسالت سلطان الہن کانفرنس میرے موئین الدین کو میرے بیٹے کو بھیج دو لوگوں نے پوچھا صدائے لگائی کون اس وقت اہل رسول ہے جس کا نام موئین الدین ہے میرے خواجہ سر کو جھگاتے ہوئے حضور کے بارگاہ کرم تک پہنچے آواز آتی ہے قبر انور سے میرے بیٹے میرے بغل میں لیڑے جاؤ لیڑ جاؤ لیڑ گئے آنکھیں بند تھی اس بند آنکھوں میں پیارے آنکھا ہندوستان کا نقشہ دکھا رہے ہیں بیٹا تمہیں اسی سرزمین پر جانا ہے مناثرہ تیہ ہو گیا میرے دوستو بھیل لگی آج ایک فقیر کو کس نے وقت کے مہراجہ رام دیو نے چیلنج دیا ہے آئے یہ خاص طور سے ہم علماء کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سن کر کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بیٹھ گئے دونوں میرے دوستو اے ویڈا چائی بانے پلانا سب پر دھامند نہیں بات بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اس نے گریب نماز سے پہلے بات شروع کی خواجہ گئے نماز خاموشی سے مسکرہ رہے ہیں بات کا کوئی جواب کوئی جواب نہیں دیا بات اپنی کرتا گیا گریب نماز کچھ بولی نہیں رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں مناظرہ ہو رہا ہے اور آج کا مناظرہ دیکھو مسکرہ رہے ہیں آپ جب وہ دیکھا کہ میری بات کا کوئی ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے پلٹ کے کوئی بات کہہ ہی نہیں رہے ہیں شریب مسکرہ رہے ہیں شریب مسکرہ رہے ہیں شریب مسکرہ رہے ہیں رامدے کھڑا ہو گا تیش میں آیا گریب نماز کو انسن بکنے لگا کہا جو بھی بولا ہوگا جب اتنا علم نہیں تو آئے کیوں تھے جو بھی بولا ہوگا انسن بکنے لگا گریم نا پھر بھی دیکھ کے مسکرہ رہے ہیں بولو بولو مسکرہ رہے ہیں اب ان کی مسکرہت غواجہ صاحب کی مسکرہ رہے ہیں میرے دوستوں علی کے گھر والوں کا مسکرانہ معاملی مسرجنا ان کا مسکرانہ تو ایسا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا اے جنتیوں میری جنت میں کم ہی کیا ہے چاہتے کیا ہو تو جنتی عرض کریں گے مولا وہ منظر دکھا دیں جو فجر کی نماز کے بعد ہم مسجد سے نکلتے تھے نہ سورج ہوتا تھا نہ چاند ہوتا تھا نہ صدارے ہوتے تھے وہ پیارا خوبصورت فجر کا منظر دکھا دیں جنتی خواہش کریں گے اللہ کا حکم ہوگا جنت میں وہ منظر پیدا ہوگا جنتی پوچھیں گے اے اللہ یہ منظر بگر آسمان کے پیدا کیسے ہوا نہ فرمائے گا سنو یہ حسن حسین کی مسکرانہ یہ حسن حسین کی مسکراہت ہے ہمیں حسن حسین مسکرا دے تو جنت خلجاتی ہے اب ان کا بیٹا مسکرا رہا ہے جسے دنیا خواجہ خواجگاہ کہہ رہی ہے اب وہ ہوت ہے شمعہ آیا اب اس نے گالی گلو شروع کر دی جب شروع کی گریم نوعہ مسکرا رہے بولو بھائی مسکرا رہے جب اس نے اپنی بات کا اپنی گالی گلوچ کا اپنی ساری چیز کو جب ظاہر کھل دیا تھک گیا گریم نوعہ اس پر کوئی اثر نہیں ہے پتا کیا چلا آج کے دور میں اگر یہ ظلم کریں مسکراؤ یہ ستائیں تو مسکراؤ آتموات کہیں تو مسکراؤ ظالم کہیں تو مسکراؤ قاتل کہیں تو مسکراؤ کچھ بھی کہیں تو مسکراؤ گریم نوعہ نے بتا دیا ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا مسکرانا بھی کوئی جواب ہوتا دیا اب آخر میں اس نے کہا اموید الدین یہ بتاؤ میں نے اتنا تجھ کو برا بھلا کہا اتنی گالی بھکی اتنا لانتان کیا تمہیں گصہ نہیں آیا بولو تمہیں گصہ آئے آئے بچل کے کہہ دو تمہیں گصہ نہیں آیا اب میرے خواجہ اب مسکرانا ہی رہے ہیں اب مسکرانا ہی رہے ہیں گریم نوعہ اب جواب دے رہے ہیں جب اس نے پوچھا ہے خواجہ اے مہین الدین اتنا میں نے برا بھلا کہا تمہیں گصہ نہیں آیا میرے خواجہ مسکرانا کے جواب دیتے ہیں اے رام دیو تیرا کام تھا جو تُو نے کر دیا مجھے گصہ اس لیے رہی آیا تیری پیشانی پر میں ایمان کا نور دیکھ رہا آرہے تکبیر آرہے رسالت سلطان الہند کو ہن پرنس رئیس اللہ علماء شہزارہ حضور رئیس ملت تیری پیشانی پر میں ایمان کا نور دیکھ رہا تھا خواجہ کتب الدین بکتیارے کاکی فرماتے ہیں سنو سنو جیسے گریم نماز نے یہ جملہ نکالا کچھ ہی سکنڈوں میں مجھ میں میں ہم نے دیکھا وہ رام دیو خواجہ کے قدموں پرا کر کے کرما پڑھ کے امام عشق و محبت آلہ حضور کی سبان میں کہتا ہوا نظر آیا میں مجھے لیو ہوا کا مجھے ساتھ لیو کے لستے میں ہے جا پا جا تھا مالی 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 تُو نے اتنا اللہ کے ولی کو گربر صور پر کہا گالیاں بکھی لاندان کیا اے پادشاہ کے مہراجہ کیا تیرا دل گھورایا نہیں کہا ایمان لانے کے بعد سوچنے لگا اتنے بڑے درویش کو اتنے بڑے گھرانے کے ولی کو علی کے شہزادے کو میں نے کیسے اتنی ساری ناپاک جملوں کہہ دیا دب ڈک امام احمد رضا اس رام دیر کو کہتے ہیں سور جس کے سامنے دو خلا تھا یہ معمولی قراران نہیں ہے ان کی شان یہ ہے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے نحمان بدوں پر بھی پرسا دیں پرسانے والے یا رسول اللہ جب اقت اس سے پاتے ہیں سامو پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرے دوستو یہ انداز تبلیغ کس کی ہے خوجہ گریب نواز کی کس کی ہے خوجہ گریب کرامت سے نہیں کیا کیا مسکرا مسکرا کے میں نے کہا خوجہ صاحب مسکراتے کیوں تھے آہ امام غزالی جواب دیتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں جو زبندہ زیادہ گنے گار ہو تو علماء سالحین ربانین جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ مرض میں مقتلع ہے یہ زیادہ مرض میں مقتلع ہے اور علماء کا کام کاٹنا نہیں ہے علماء کا کام علاج کرنا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جو جتنا گنے گار ہے سمجھو وہ اتنے بڑے مرض میں مقتلع ہے اب علماء کا کام کیا ہے ایک آدمی کو اگر پیٹ میں خدا نہ کرے کوئی چیز بیماری ہو جائے اور اس کی نجاست کی جگہ پر ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے لے جاؤ اس کو بھگا دو مال ڈالو نہیں ڈاکٹر کہتا ہے گھر والو پریشان مت ہو میں اس کا علاج کروں گا ڈاکٹر صاحب ہاں میں کر دوں گا فلا تاریخ آپریشن ہے آپ کی نجاست والی جگہ پر اپنے ہاتھ کو ڈال کے گلازت میں اور ناپاکی سے ایک چیز کو نکال کے پھیکتا ہے ہاتھ کو صاف کر دیتا ہے ہفتے میں مریض گھومنے پھرنے والا ہو جاتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر اتنی گندی جگہ تم نے ہاتھ ڈالا کہا جامی میاں ہاتھ ڈالنا کیوں دیکھتے ہو ایک آدمی کی جان بچانا تو دیکھو ایک آدمی کی زندگی بچانا تو دیکھو تو امام غزالی فرماتے ہیں علماء ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اور ڈاکٹر کا کام یہ ہے مریض کو بھگانا نہیں مریض کے مرض کا علاج کرنا مریض کے مرض کا علاج کرنا اگر میرے خوجہ بھگانے والے ہوتے تو نبیلا گلوانا پڑھتے جو جتنا گنے گار تھا خوجہ سیدھے سے لگا دے تھے جو جتنا بدکار تھا خوجہ مسکلا کے جواب دیتے تھے لیکن اتنا یاد رکھنا گستاخی الگ چیز ہے توہین الگ چیز ہے احانت الگ چیز ہے لیکن جو نبی کی پارگاہ کا گدار ہے جو نبی کی پارگاہ کا گستاخ ہے جو نبی کو اپنی طرح سبستا ہے اے اس علاقے کے لوگوں مر جانا پسند کرنا ایسوں سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرنا جو نبی سے ہے بے گانا اسے دل سے چھتا کرنا آرہے تکبیر آرہے رسالت سلطان الہن کانفرنس فیدان غریب نواز میرے دوستو یہ بھارت میں کچھ لوگوں کا آخری بات ہے کیونکہ مجھے ساڑھے بارہ بجے نکلنا تھا آج کی رات میں گوہ میں پورام ہے دعا کرنا فلائٹ نہ چھوٹے نہ تو بیچارے لوگ کی حالت خراب ہو جائے گی کچھ لوگوں کو ایک چیز کی بڑی الجھنے کہ گریب نواز نے کتنی کتاب لکھی گریب نواز نے کیا کیا میں نے کہا بے کو جو تیرے سر پر ٹوپی یہی تو گریب نواز نے کیا جو چہرے پر ڈاڑی یہی تو گریب نواز نے کیا یہی تو گریب نواز نے کیا جو آج مساجد کے منارے سلامت ہے یہ جو لمبے لمبے منارے ہیں نا کس کو سلام پیش کرتے ہیں گریب نواز کو پیش کرتے ہیں ہندوستان کی دھرتی پر آ کر کے اسلام کو زندہ کیا اور زندہ کے ساتھ ساتھ اسلام کو مضبوط کیا اور مضبوط کے ساتھ ساتھ اپنے بنائے ہوئے مریدوں گلاموں کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑا کہ میں تو چلا گیا اب کیا ہوگا میرے خوجہ ایک طرف بنانا تو چانتے ہیں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں فرید الدین کو بھیجا کہیں قدب الدین کو بھیجا کہیں علاؤ الدین سابر کو بھیجا کہیں نظام الدین اولیاء کو بھیجا کہیں سراج الدین اخی اینہ ہند کو بھیجا کہیں علاؤ الحق بندوی کو بھیجا کہیں مکدوم اشرف جہانگین سمنانی کو بھیجا کہیں مکدوم پیہار کو بھیجا کہیں پندہ نواز کو بھیجا کہیں شاہِ عالم کو بھیجا کہیں قدبِ عالم کو بھیجا کہیں شاہِ میرہ کو بھیجا کہیں شاہ پر قطولہ کو بھیجا کہیں شاہ نیوت کو بھیجا پورے بھارت کی دھرتی کو میرے خواجہ نے اپنے گلاموں سے سجا دیا اور کہا ہے میرے چائنے والوں اگر اج میر دور ہو تو کچھ ہوچہ میں چلے جانا کچھ ہوچہ دور ہو تو دلی چلے جانا دلی دور ہو تو محلولی چلے جانا ان مقدس دیار کو جب بلیلی کے امام نے عشق بری نگاہوں سے دیکھا تو دلک کے کہا کیسے آقا ہو کا بندہ ہے رضا بول بالے میرے سرکاروں کے میرے دوستو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بڑا آسان ہے ایمان والوں اے ایمان والوں بھائیمانوں نہیں ایمان والوں کس کے ساتھ ہو سچوں کے ساتھ کیسے آئے ہے رب یہ نہیں کہا اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جب ڈر آ جائے تو ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ کیوں ڈائریک کیوں نہیں کہا اللہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ رب سمجھا رہا ہے تم بھی کر رہا ہے سنو میرے ولیوں کو معاملی نہ سمجھنا من عادلی ولی ان عادلی جو میرے ولیوں کا دشمن ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں انہیں معاملی غوث پاک کو نہ سمجھنا گریم نواز کو معاملی نہ سمجھنا مقدوم سمنہ کو معاملی نہ سمجھنا ان کے ساتھ ہو جاؤ کب ہو اللہ کے ڈر کے ساتھ تاکہ ڈرتے رہو ان کے گزب سے ان کی ناراضگی سے کیونکہ اب ان کا دیکھنا صرف خوجہ کا دیکھنا نہیں آخ ان کی ہے دیکھنا رب کا ہے ہاتھ ان کا ہے دینا رب کا ہے لب ان کا ہے بولنا رب کا ہے اے اللہ ایسا کیوں رب فرماتا ہے اس لیے انہوں نے سب کچھ میرے لیے کر دیا میں نے اپنا سب کچھ اب ان کے لیے کر دیا سب کچھ ان کے لیے کر دیا ان کے ساتھ ہو جاؤ ساتھ ہو جاؤ جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کی کیا ضرورت ہے پیر کامل کی کیا ضرورت ہے شیخ کی زندگی میں کیا ضرورت ہے تو یہ آیت فرماتی ہے ضرورت ہے ایمان بھی ہے پھر بھی ضرورت ہے تقویٰ ہے پھر بھی ضرورت ہے شیخ کامل کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ امن و جوانوں ان کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے what is a benefit profit کیا ہے benefit کیا ہے تو ایک بات یاد رکھنا اگر ہم مارکٹ میں یہ کپڑا خریدنے جاتے ہو نا یہ کپڑا اور اس کپڑے کا آپ چادر بچھاؤ تو لوگ بیٹھیں گے اسی کپڑے کو اگر آپ قرآن کا گلاب بنا دو تو جب جب قرآن چوم ہوگے گلاب بھی چوم ہوگے جب جب چوم ہوگے قرآن تو گلاب بھی چوم ہوگے میں تم سے پوچھوں گا یہ کپڑا کیوں چومتے ہو تو کہو حضرت کپڑا مت دیکھو اس کے نیچے قرآن ہے میں قرآن کو چوم رہا ہوں پتا کیا چلا اگر کپڑا قرآن کے ساتھ تو جب جب قرآن چوم آ جائے تو کپڑا بھی چوم آ جائے پتا کیا چلا ان دنیا میں نہ جانے کتنے درندوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن جو فلیوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم آن وقت خدا کی تجلی ان پر بلستی رہتی ہیں امام اس کو محبت ابھی تو کہتے ہیں کیا تبے جس پہ حمایت کا اوپن جا تیرا شیر کو خدرے میں لاتا نہیں کتا دی میرے دوستو یہ خواجہ گریم نماز کی بارگاہ ہندوستان میں بڑے بڑے محدثی نے لکھا ہے کہ وہاں ماغی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں کون خواجہ اتنی پیر کی خدمت کیا اتنی خدمت کیا اختتام کی طرف آتا ہوں بیس سال پیر کا لوٹا لے کے چلتے رہیں اوزو بناتے رہیں پیر کا بستر لے کے چلتے رہیں خواجہ گریم نماز نوجوانوں مادر ذات ولی ہیں یعنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے ان کی ولایت کا اعلان ہو گیا یہ عمل کر کے کوئی ولی نہیں بنتا ہے اللہ کے فضل سے بنتا ہے گریم نواز ماں کے پیٹ سے ولی تھے بولو پھر بھی ایک ولی کے پیچھے اپنی زندگی کو بیس سال گزارا ایک ولی مادر ذات ولی وہ اپنی زندگی ایک ولی کے ساتھ گزارا ہے پتہ کیا چلا جب ایک ولی ولی کی تلاش میں رہتا ہے اے لو جوانوں ہم کس گفلت کی دنیا میں سو رہے ہیں سریم سبان سے بولنا ساتھ نئی مانا جاتا ارے کسی اللہ والوں کے ساتھ ساتھ گزار کے تو دے تو تو بھی کہے گا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والے تو وہ ہوتے گئے ہیں اگر کتے جیسے ناپاک جانور پر نظر ڈال دے تو اللہ کتے کو بھی جنت ادا فرما دیتا ہے میرے دوستو خدمت کرتے کرتے آج ہم سب کہتے ہیں حضرت دعا کرنا دعا کرنا یہ سنت ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کام ایسا کرو کہ لوگ دعا دے دیں بیس سال تک خدمت کرتے رہے سفر میں سامان لے کے پیر کا چلنا میرے دوستو پیر پیر نے دیکھا میرا معین الدین اتنی خدمت کر رہا ہے اور مجھ سے کوئی بدلہ نہیں ماغ رہا ہے حج کا ایام تھا خانِ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد ملتظم کے پاس گریم نواز کے پیر خواجہ عثمان حارونی کھڑے ہوئے پیچھے گریم نواز ہیں کہتے ہیں اے اللہ اللہ میرے معین الدین کو تو اپنے حبیب کا درجہ تا فرماتے ہیں دعا مانگی آواز آتی ہے عثمان میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا میرے خواجہ سے پیر فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین جس چیز کی مجھے خواہش تھی آج اللہ نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا میرے خواجہ پوچھتے ہیں حضور کیا ہے کہا میں نے اللہ سے کہا میرے معین الدین کو تو اپنے حبیب کا درجہ تا فرما محبوبیت کا درجہ تا فرما اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا میرے دوستو اب پیر صاحب کی دنیا سے جانے کا وقت آگیا اور خواجہ صاحب نے تبلیغ دین شروع کی اور ایک چیز یاد اگر نبی کوئی چیز کا اعلان کرے اور اس کا کوئی انکار کرے تو کفر ہے کیا ہے اسلام سے کھا دیجئے اور ولی کسی چیز کا اعلان کرے جملے پر غور کرنا اور کوئی نہ مانے تو یہ گمراہیت ہے کیا ہے کفر نہیں ہے کیا ہے گمراہیت یعنی قریب نواز اگر کہے میں اللہ کا حبیب ہوں نواز باللہ کوئی نہ مانے تو گمراہ کہا جائے گا کیا کہا جائے گا گمراہ لیکن اللہ اپنے ولیوں سے محبت کتنی فرماتا ہے کیونکہ پیر نے دعا مانگی تھی پوری زندگی قریب نواز نے یہ اعلان نہیں کیا اس راز کو چھپا کے رکھا کیونکہ اگر اعلان کرتے کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا نظامِ قدرم تو دیکھو جب میرے خوجہ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ فرشدوں کو حکم دے رہا ہے جاؤ خوجہ کی پیشانی پر لکھ دو ہاتا حبیب اللہ ملماتا فی اون بللہ یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں فاغ ہو چکا ہے یعنی اعلان آپ اللہ کر رہا ہے کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اور آپ دنیا کو بتا رہا ہے یہ مہین الدین معمولی نہیں ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرا محبوب ہے میرے دوستو ولیوں سے سچی محبت بنائے رکھنا اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیاں بھی ہیں مولانا برکت اللہ نے کہا تھا کہ اپنے امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا یقیناً امام کے ساتھ بلایا جائے گا ہمیں ناز ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کوئی ماملی نہیں ہے ہمارا امام حسن حسین کا بیٹا ہے ہمارا امام علی کا شہزادہ ہے ہمارا امام رسول اللہ کا جانشید ہے جسے دنیا عطائے رسول کے نام سے جانتی ہے میں یہ کہتا ہوں ہم ہندوستانی کسی بھی سلسلے میں چلے جائے کسی بھی سلسلے کے مرید ہو جائے لیکن ہماری جو متی ہے ہماری جو خمیر ہے ہماری متی میں جو پانی ملایا گیا ہے یہ چشتیت کا پانی ملایا گیا ہے ہم کسی کے دعون سے وابستہ ہو جائے لیکن ہماری روح پر جو رنگ ہے وہ رنگ خوجہِ اجمیر کا چلا ہوا ہے کیونکہ ہم سب کسی اور کسی اور کے ہاتھ پر بکے نہیں ہیں ہم بکے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے خوجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کے ہاتھوں پکے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا خوجہ وہ خوجہ ہے اگر خوجہ کو کھول دو تو ولیوں کی نہرے بہتی نظر آئے گی اور خوجہ کو سمیت دو تو خوجہ ولایت کا سمندر نظر آتے ہیں ولایت کا سمندر نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسمیفل کرنے والوں کو اسمیفل میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو گریم نواز کی برکتوں سے مالا مالا فرمائے ہم سب کو استقامت دین حطا فرمائے حسن خاتمہ حطا فرمائے اور اللہ اس پرفتن دور میں ہم سب کو مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور سچی محبت حطا فرمائے میرے دوستو وقت بڑا نازک ہے وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو نماز کی پابندی کرو گھر میں فاتحہ کا پرگرام رکھا کرو ایک وقت تھا ہمارے گھروں میں جمرات جمعہ اور سموار یعنی منڈے کو فاتحہ ہوتے تھے اس کا احتمام کرو اس کی برکت سے اللہ آپ کے گھروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا اور یہ مقدس ماہِ رجب ہے اس ماہِ رجب میں تیرہ رجب کو مولا علی کی ولادت ہے کس کی ولادت ہے مولاِ کائنات کی ولادت ہے اس ولادت کا جشنِ گھر گھر بناو محفل میں بناو مسجدوں میں بناو اور اس کے بعد انشاءاللہ شبِ محراج آنے والی ہے شبِ محراج کی بھی محفل کو سجاؤ اور حضور کی واقعہِ محراج کو سنو کہ میرے اللہ نے میرے آقا کو کیسے محراج میں بلایا تھا اور امامِ جعفرِ صادق کا یوم بھی آئے گا اکیس رجب المرجب کو اس میں کنڈے کی نیاز کراؤ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہو نیاز کراؤ ایسے بھی ہم لوگا فاتحہ کرتے ہیں نا سب کے نام پر ہوتا ہے جمعی انبیاء مرسلین صحابہ صحابیات خلفہِ راشدیر اشرہِ مبشرہ اولیاء اکرام امام جعفرِ صادق کے ساتھ تمام اصحابِ نبی کا ذکرِ خیر کرو اور اپنے گھر میں ایسی ملاد اور محفل کا انعقاد کرو کیونکہ دوستو پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک چیز بتاؤں حضور فرماتے ہیں جس علاقے میں میری آل جاتی ہے نا اس علاقے کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے ایک حدیثِ پاک ہے درودِ پاپ پڑھ لیجئے اللہ ہم ستارے جو ہے آسمان والوں کیلئے امان ہیں یعنی زمین سے کوئی شیطان یا کوئی شرکش چیز اوپر جاتی ہے تو ستارے اسے بھگاتے ہیں حضور فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ میری آل زمین والوں کیلئے امان ہے یعنی اگر آسمان سے کوئی تکلیف آتی ہے تو میری آل کی برکت سے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے میرے دوستو تو اہلِ بَيْتِ کا ذکر کرتے رہو ان کے نام کی محفلے کرتے ان کے نام پر فاتحہ کرتے رہو ان کے نام پر لوگوں کو خلاتے رہو اور اگر اہلِ بَيْتَ کا ذکر کرتے کرتے کر کرتے 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 اتنا ذکر اہلِ بیعض کرو کہ مدینے سے آقا تجھے جب دیکھے تو مسکراکے کہے یہ میرا امتی میرے گھر والوں سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے بین نصیر نے کہا تھا کل پوزے ہمیں جس نے خودپان لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا وہ نانا زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا وہ نانا ہے میں پوستاؤ بین نصیر سے کیا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ خاتون جنت کے باب کون ہے آقا ہے مولا حسن کے نانا کون ہے آقا ہے مولا حسین کے نانا کون ہے آقا ہے پھر کیوں پی نصیر کہہ رہے ہیں حسنین کے نانا ہے زہرہ کے بابا ہے صرف بتانا چاہتے ہیں اے امت کے لوگوں اے مسلمانوں سنو کل قیامت میں جو پلسرا سے تمہیں گزارے گا وہ کوئی اور نہیں حسنین کا نانا ہے فاطمہ کا بابا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اہلِ بیت کی ضرورت کہا کہا ہے میرے دوستو اہلِ بیت سے سچی محبت کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت مرا بستر پر ہے تو بھی شہید سو رہا ہے تو بھی شہید آگے آقا فرماتے ہیں من ماتا فی بغزِ آلِ محمد جو شخص اہلِ بیت کی قدورت میں بغز میں مرا نعوذ باللہ ماتا کافرا وہ کافر ہو کے مرا میرے دوستو آلہ حضرت کا بھی یہی پیغام ہے کہ حضور کی آل سے سچی محبت کرو اور ان کی بارگاہ میں سچی گلامی پیش کرو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جو کچھ بھی باتیں میں نے عرض کی مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو مولا تو معاف فرما دے اور اس بیفل کو جن لوگوں نے محنتوں سے کیا ہے یا اللہ ان کی روزی میں بے حساب برکتیں عطا فرما بے حساب برکتیں عطا فرما بے حساب برکتیں عطا فرما